اسلام علیکم جی اب ہم دیکھیں گے آج ایمج فورمیشن بائی دا میررز آپ کی بک میں تو نہیں ہے یہ ایمج کیسے بنتا ہے لیکن میں آپ کو کچھ ڈائیگرام کی مدد سے ایکسپلین کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ کنکیو میرر اور یہ کنویکس میرر ہے اب یہاں پر جو ریز آرہی ہے پہلی یہ ایک ریز دکھائی ہوئی ہے وہ پرنسپل ایکسز کے پرلل آرہی ہے وہ آفٹر فلیکشن فرام دا میرر وہ فوکس پرنسپل فوکس سے پاس کرتی ہے اسی طرح یہاں پر پرنسپل ایکسز کے پرلل آرہی ہے اس کے بار وہ ڈائیورج ہوتی ہے اور وہ بیہائنڈ دا میرر فوکل لین سے پاس کرتی ہے دکھائی دیتی ہے تو یہ دونوں میرر جو ایمج بناتے ہیں یہ والا میں نے بولا تھا جو کنکیو میرر ہے وہ ریل ایمج بھی بناتا ہے اور ویرچل بھی بناتا ہے جبکہ جو کنویکس ہے وہ صرف ویرچل ایمج بناتا ہے تو اب دیکھیں ایمج فارمیشن بائیکن کے میرر اگر دیکھیں افجیکٹ جو انہوں انفینٹ پر پڑا ہو یعنی بہت دور سے لائٹ آرہی ہے یہ دیکھیں پرنسپل ایکسز کے پرلل آئی وہاں سے رفلیکٹ ہونے کے بعد پرنسپل فوکس سے پاس کر رہی ہے اور جو نیچے والی آئی ہے وہ دیکھیں وہ پرنسپل ایکسز کے پرللل اور وہ نیچے لے اس سے رفلیکٹ ہونے کے بعد وہ بھی پرنسپل فوکس سے پاس کر رہی ہے اور آپ پور چلے گی یہاں جب میٹ کریں گے یہی اس کا ایمج بنے گا اور ایمج بہت چھوٹا بنے گا کیونکہ افجیکٹ بہت ہی دور پڑا ہوئے یہ دیکھیں اب جانا کوئی بھی افجیکٹ ہم اس کے قریب لے آئے ہیں فرض کریں یہ گلاس ہی پڑا ہوئے تو اب اس کے سینٹر آف کرویچر سے وہ کافی باہر پڑا ہوئے ہیں اب دو ریس کی مطلب سے ایمج بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پہلی ریہ جو ہوئی پرنسپل ایکسز کے پرللل اب لائٹ کا سورس اس کے بھی ہائنڈ ہوگا تو یہاں سے رفلیکٹ ہونے کے بعد وہ پرنسپل فوکس سے پاس کرتی ہے اور دوسری ریہ جو ہے وہ سینٹر آف کرویچر سے پاس کرتی ہے اور سیدھا وہ بوٹم حصے والے جو بوٹم پارٹ ہے میرر کا وہاں سے رفلیکٹ ہونے کے بعد سینٹر آف کرویچر سے پاس کرتی ہے اور جو ایمج بنتا ہے وہ سینٹر آف کرویچر اور پرنسپل فوکس کے درمیان بنتا ہے اور یہ جو ایمج بنایا ہے یہ ریل ایمج ہے اور انورٹیڈ ہے انورٹیڈ مین اپسائیڈ ڈاؤن ہے تو جیسے میں نے آپ کو چمچ والا بھی بتایا تھا یہ وہی ہے کہ چمچ کے اندر والا حصہ وہ کنکی میرر کی تریکٹ کرتا ہے بار والا کنمیکس کی تریکٹ کرتا ہے تو اب یہاں جو ایمج بنایا ہے اس کا سائز اوبجیکٹ کے سائز سے چھوٹا ہے اب دیکھئے اب ہم نے اس کی اوبجیکٹ کو تھوڑا اور آگے پلیس کر دیا ہم نے سینٹر آف کرویچر پر رکھ دیا ہے پھر دوبارہ دو ریس سے ایمج بناتے ہیں ایک ریہ وہی پرنسپل ایکسز کے پیرلل اور آفٹر افلیکشن فرام دو میرر وہ پرنسپل فوکس سے پاس کرتی ہے دوسری ریہ پرنسپل فوکس سے پہلے پاس کرے گی اور پھر میرر سے رفلیکٹ ہونے کے بعد پرنسپل ایکسز کے پیرلل ہو جائے گی اور وہ آ کے یہاں پر میٹ کرے گی اوپر والی آنے والی رفلیکٹیڈ ویف سے یہاں ایک ایمج بنے گا جو ایمج بنے گا اب جب اوبجیکٹ سینٹر آف کرویچر پر رکھا ہوئے تو ایمج کا سائز اوبجیکٹ کے سائز کے سیم آئے گا اور اگر ہم آگے پلیس کرتے ہیں تو دیکھیں اگر ہم اور آگے لے گی جاتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ ہے کہ اگر ہم اس اوبجیکٹ کو سینٹر آف کرویچر اور پرنسپل فوکس کے درمیان لے جاتے ہیں تو پھر تو اب دو ریس سے ایمج بنائیں گے پہلی ریہ دیکھیں پرنسپل ایکسز کے پرلل آفٹر رفلیکشن فرام دو میرر پرنسپل فوکس سے پاس کر رہی ہے اور یہاں جا رہی ہے اس کے بعد دوسری جو ہے وہ سینٹر برکل پول جیسے ورٹس کہا تھا وہاں سے آگے ٹکرائے گی اور وہاں سے رفلیکٹ ہوگی اور وہ بھی یہاں کے میٹ کرے گی جو دونوں میٹ کریں گی تو ایک بڑا لارج اور انورٹیڈ ریال ایمج بنے گا تو آپ دیکھیں اوبجیکٹ کا سائز اور ایمج کا سائز جب اوبجیکٹ آپ جنرل سینٹر آف کرویچر کے اور پرنسپل فوکس کے درمیان میں رکھیں گے تو ایمج جو بنے گا وہ اوبجیکٹ کے سائز سے بڑا بنے گا اور اگر آپ اوبجیکٹ کو فوکس پر ہی پلیس کر دیتے ہیں آف پہ تو جو نو ریس جو ہے وہ آفٹر فلیکشن فرام دا میررر وہ پیرلل ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے اور ایمج جو ہے وہ انفینٹ پہ بنتا ہے یعنی بنتا ہی نہیں ہے کہہ لو یہ ریس ہمیشہ کے لیے پیرلل ہوگی ہے کبھی بھی میٹ نہیں کریں گی جب تک میٹ نہیں کریں گی میرے ایمج نہیں بنا سکتی تو آفٹر فلیکشن جو ہے نا وہ کیا ہو گیا ایمج جو ہے نا وہ کہاں چلے گیا انفینٹ پہ تو یہ کب ہوگا جب اوبجیکٹ کو پرنسپل فوکس پہ پلیس کر دیا جاتا ہے تب ہوتا ہے اور اگر آپ پرنسپل فوکس سے آگے لے کے جائیں گے تو ویرچول ایمج بنے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں کنکیب یہ دیکھیں اب اسی اوبجیکٹ کو ہم نے کنکیب میرر کے سامنے رکھا ہوگا ہے تو سری کنویکس میرر کے سامنے کنویکس میرر میں بھی کیا ہوئی ایک ریہ آئی جو پرنسپل ایکسیس کے پرالل تھی وہاں سے ڈیورج ہوگئی دوسری ریہ آ رہی اس سے تھوڑا نیچے وہ سیدھا اس میں سے یہاں سے جوانا وہ کہلو ڈیورج ہوگی وہ دکھائی نہیں ہے بہائینڈ دا میرر وہ یہاں پر میٹ کرتے ہوئی دکھائی دیں گی یا فیل ہوں گی تو یہاں پر کیا ہوگا وہ ایک چھوٹا سا اپ رائٹ ریٹ بولتے ہیں ریٹ بین اپ سائیڈ اپ رہتی ہے سیدھا ایمج بنا ہوئے جو ایمج بنا ہے اس کا سائز ایس کمپیرڈ ٹو اوبجیکٹ بہت ہی چھوٹا ہے تو آپ نے یہ کنویکس میرر جو ہے نا وہ گاڑی کے سائیڈ والا جو میرر ہوتا ہے اس میں لگا ہوتا ہے پیچھے سے آنے والی جو گاڑی ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں تو دیکھیں پیچھے سے اگر کوئی بڑا ٹرک بھی نظر آ رہا ہوتا ہے آ رہا ہوتا ہے اس کا ایمج بھی بلکل چھوٹا سا بنتا ہے تو ہمیشہ جو کنویکس میرر ہے وہ ایک بڑے اوبجیکٹ کا چھوٹا سا ایمج بناتا ہے اور وہ ایمج ویرشوال اور ایریٹ ایمج ہوتا ہے اور سمال ایس کمپیرڈ ٹو اوبجیکٹ ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں آپ کی بھوک کے اندر جو ڈائگرامز بنی ہوئی ہیں ریفلیکشن بائی دا سفیریکل میرر جی اب بات کرتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ بائی سفیریکل میرر اس میں ہم دونوں جو میرر ہم نے ڈسکس کیے تھے ان کی مدد سے جو لائٹ ریفلیکٹ کرے گی ویڈ اکارڈنگ ٹو لاوز آف ریفلیکشن تو وہ ہم یہاں پر ڈراغ کریں گے یہ ڈائگرام شارٹ کسٹر میں پوچھی جا سکتی ہیں تو آپ نے اس کی پریکٹیس کرنی ہے دیکھیں ہم پہلے کنکیف کی بات کرتے ہیں تو جس کی انر سرفیس جو ہے وہ پولیش ریفلیکٹنگ سرفیس ہوگی اور آوٹر سرفیس جو ہوگی اسے ہم پینٹ کر دیں گے سلور پینٹ اور اس کا میٹ پوائنٹ جو ہے یہ پول یہاں پہ ریک آپ لائٹ را کر لیں ٹینجنٹ تھا کہ آپ نارمل را کر سکیں اینگل مہیر کرنے کے لئے یہ نارمل آگیا اب یہاں پہ کیا ہوگا یہاں سے ریک آئے گی یہ ایک رے آری جسے ہم نام دے رہے ہیں اور یہ نارمل کے ساتھ جو ہنگل بنائے گی اسے نام دیں گے ہنگل آ اور وفعنس دیں گے یہاں سے وہ ریکٹ ہو جائے گی اسے نام دیں گے رف Boosted اور یہ جو ہنگل بنائے گی نارمل کے ساتھ اسے اینگل آ آف جو Convex ہوگا جو کنویکس ہوگا اس میں جو آوٹر سرفیس ہے وہ کام کرتی ہے تو وہ اس طرح سے ہوگا تو اس میں بھی یہ میڈ پوائنٹ اس کی انر سرفیس پہ پینٹ کیا ہوتا ہے آوٹر سرفیس اس کی جو اینہ وہ رفلیکٹنگ ہوتی ہے یہاں بھی ایک لائن درہ کریں نارمل درہ کرنے کے لیے تو یہ نارمل کی لائن آگی یہ نارمل آگیا اب یہاں انسیڈنٹ رے اور رفلیکٹنٹ رے بناتے ہیں یہاں ریکھیں یہ آئے گی اسے نام دیں گے انسیڈنٹ رے یہ جو اینگل بنایا گی نارمل کے ساتھ اسے اینگل آم انسیڈنٹ کہیں گے یہاں سے رفلیکٹ ہو جائے گی اسے نام دے دیں گے رفلیکٹنٹ رے اور یہاں بنائے گی اینگل آف رفلیکشن جو دونوں ایکول ہوں گے انگل آف ریفلیکشن اور انسیڈنٹ اور ریفلیکشن دونے ایکول رہتے ہیں تو یہ آپ کا ٹاپک تھا نیکسٹ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایمیج لوکیشن فارمولا میرر کے لیے تیل دین ٹیک کیا